السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی کی بادہ قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ کہ قربانی کے وقت کیا کہنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے میرے عزیزوں کفایت المفتی کے حوالے سے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ جس وقت جانور کو آپ زبا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو نیت کرنی ہے زبا کرنے کی اور زبان سے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور جب تک آپ جانور کو زبا نہ کر لیں اس وقت تک کوئی بات نہ کریں آپ کو جانور اب زبا کرنا ہے اتمنان سے اس مسئلے کو سن لینا یہ نہیں کہ جانور کے پیربان ہو گئے اس طرف کرو اس طرف کرو آپ نے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا اور پھر اس میں لگ گئے کہ جانور کو اس طرف کرو پیربان ہو ایسا کرو یہ کرو اور اس کے بعد چھوری فیر دی یہ طریقہ علماء دین نے بیان نہیں فرمایا بلکہ آپ زابے ہیں زبا کرنے والے ہیں تو آپ کے لیے صرف یہ اصل کام ہے اور آپ کے لیے لازم ہے واجب ہے کہ جانور کو وہ سمت کس طرف کرنا ہے اس کے پیرباننا یہ ساری چیزیں وہ قریشیوں کے ذمہ ہیں آپ کے ذمہ اصل کام کیا ہے آپ کو چھوری لے کر تیار رہنا ہے اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جانور پر چھوری کو فیرنا ہے جب تک آپ زبا نہ کر لے اس وقت تک اس کے علاوہ کوئی کلام آپ کو نہیں کرنا ہے اور آتا ہے احادیث مبارکہ میں علماء دین نے مسائل کی کتابوں میں اس مسئلے کو ذکر فرمایا اور اہم مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی قصدن یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر نہ کہے اس کہنے کو چھوڑ دے یہ چیز نہ پڑے اور چھوری فیر دے جانور پر تو جانور حلال نہیں ہوں گا جانور حرام ہو جائے گا اس لئے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّا